پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی درخواست پر صوبے میں فوج سائینات کرنے کی منظوری دے دی گئی محمد داخلہ پنجاب کے مطابق فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا گیا فوج جلے انتظامیہ کی معاونت کرے گی امریکی ڈالر نے پاکستانی روپے کو روند ڈالا ایک ہی روز میں ڈالر چھے روپے پینسٹ پیسے مہنگا ہو گیا انٹرپینک میں ڈالر دو سو اکانوے روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستانوے روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا پاکستان سٹاک ایکچینج میں بھی مندی ہے انڈیکس ایک سو اکیالیس پوائنٹس گر گیا منافع خوروں نے عوام کی زندگیاں جیرن بنا دی مارکٹ میں سبزیاں اور پھل مہنگے داموں بکنے لگے ہیں دیسی لیمو نے پانچ سو کا حنصہ عبور کر لیا دیسی لیمو پانچ سو بیس روپے کیلو تک فروغت ہونے لگے بندی دو سو بیس میتھی دو سو آلو نوی روپے کیلو تک بکنے لگے پھلوں کے بادشاہ کی بھی مارکٹ میں انٹری اپ فی کلو آم تین سو سے چار سو روپے میں فروغت ہونے لگے انٹرنیٹ سرویس بند ہے سبزیڈی بھی موطل ہوگی یوٹیلٹی سٹورز کا آن لائن سسٹم بھی بیٹھ گیا شہر میں سو سے زائد یوٹیلٹی سٹورز عملی طور پر غیر فائل ہیں جبکہ سسٹم متاثر ہونے سے شہری سستر آشن سے بحروم ہو گئے سارفین کا انتظامیہ سے سسٹم بحال کرنے کا مطالبہ میکمہ خوراک کی ناکس پالیشن کے خلاف فلور میلز کی علامتی ہرتال مرکزی چیئرمن پاکستان فلور میلز اسوسییشن آسم رزا کہتے ہیں کہ سترہ مئی تک دو سے چھے بجے تک علامتی ہرتال کی جائے گی ادھر آزم اور وزیراعلا پنجاب سے میکمہ خوراک کی ناکس پالیشن کا نوٹس لینے کا مطالبہ امران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج پی پی ایک سونچاہ سے پی ٹی آئی کی امیدوار میعہ عباد فاروق گرفتار کر لیا گئے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے میعہ اکرم اسمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا میعہ اکرم اسمان کو ان کے بھائی حارون اکبر کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا پنجاب بھر میں تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے بند ہیں لاہور سنبیت نو تعلیمی بورڈز کا نووی جماعت کا امتحان ملتوی کر دیا گیا یونیورسٹری آف ہیل سائنسیز کے تحت اور ہونے والے امتحانات بھی منسوخ کیا گئے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے عملی امتحانات بھی نہیں لیے گئے نووی جماعت کا پرچہ منسوخ ہونے پر تعلیمی بورڈز کا اجلاس طلب سیکٹری ہار ایڈوکیشن آن لائن اجلاس کی صدارت کریں گے ترجمات القرآن کا پیپر متبادل وز منتقل کرنے کے لیے جلاس طلب کیا گیا پیپر انٹر میریٹ کے امتحانات سے قبل منقض کیا جانے کا امکان ہے لاہور سمیت مل بھر میں موبائل انٹرنیٹ سرویس مکمل طور پر بند ہے پی ٹی سی ایل سمیت دیگر لینڈ لائن سرویسز بحال ہے پی ٹی اے کے مطابق محکمہ داخلہ کی ہدایت پر موبائل انٹرنیٹ سرویس بند کی گئی ہے محکمہ داخلہ کی ہدایت تک موبائل انٹرنیٹ سرویس بند رہے گی انٹرنیٹ سرویس بند ہونے سے ریلوے سسٹم بھی متاثر ہو گیا آن لائن بوکنگ اور ٹرین کی لوکیشن جانے میں مشکلات کا سامنا ترجمان ریلوے کے مطابق ریلوے کا آن لائن سسٹم مکمل فعال ہے انٹرنیٹ نہ ہونے سے ٹکٹوں کی بوکنگ میں مشکل آ رہی ہے لاہور سمیت مختلف شہروں میں تجاج پبلک ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں بند کر دی ہیں لاری اٹا سٹی بس ٹرمینل ٹھوکر نیاز بیک سے گاڑیاں غائب ہیں ٹرانسپورٹرز کا صورتحال بہتر ہونے کے بعد گاڑیاں چلانے کا اعلان شہر کا مانس ٹرانزٹ سسٹم جزوی طور پر فعال کر دیا گیا ہے شادرہ سے گجو متا تک میٹرو بس سرویس مکمل طور پر بھال اورنج لائن ٹرین بھی ایلی ٹاؤن سے ڈیرہ گجرہ تک فعال کر دی گئی ہے فیروسپور روڈ، لیبرٹی، جیلوڈ، بٹا چوک کو بھی جانے والی سپیڈو بس سرویس موتل ہے پی ٹرین کارکنان کے احتجاج کے باعث گزشتہ روز ماس ٹرانزٹ سسٹم کو موتل کیا گیا تھا سابق عزیر آزم عمران خان کی گرفتاری پر کارکنان کا پرتشدد احتجاج الڈی اے واسا کے املاک کو محفوظ اکنے کے لیے انتباہ جاری ہے واسا کی گاڑیوں کو احتجاج کے مقامات کے خریب سے غزرنے سے روک دیا گیا مجھ سے الحجوم اور بیجا گاڑی کا استعمال کرنے سے غریص کیا جائے انفورسمنٹ کے ٹرک کو اور ڈمپر کو اور ٹاؤنشک دفتر میں پہنچنے کی داری عمران خان کی گرفتاری پر لاہور بار اسوسییشن کی جزوی ہرتال سیشن عدالہ سمیت ماتحد عدالتوں میں جزوی ہرتال جاری ہے وقلہ کے پیش نہ ہونے پر کیسز کی اگلی تاریخیں دی جانے لگی ہیں لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی امران خان کی گرفتاری پر جرنل ہاؤسی جلاس طلب کر لیا سات عرب 32 کروڑ اوپے کا منی لانڈنگ ریفرنش شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت سولہ ملزمان بے گناہ قرار نیب نے زمنی رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کر دی ہے عدالت نے وزیر آزم کے داماد حارون یوسف اور تاہر نکوی کی بری زمانت میں چوبیس مئی تک توسی کر دی ہے جالی چیک کیس میں پیش نہ ہونے پر پانچ پولیس اہلکاروں کی تنخواہ بند کر دی گئی عدالت نے بطور سرکاری گواہ پیش نہ ہونے کی بنیاد پر تنخواہ بند کی ہے جوڈیچل مجسٹریٹ یوسف سلیم نے سی سی پیو لاہور کو مراصلہ بجوا دیا عام دن سے زائدہ ساسا جات کا کیس ہے سابق زیالہ پنجاب عثمان بزدار کی نیب آفیس تلپی ذرائع کے مطابق عثمان بزدار نے مطلوبہ معلومات نیب کو فرام نہیں کی نیب نے عثمان بزدار سے تیس سوالات کے جوابات مانگ رکھے ہیں تو دشتہ روز ملتان بینچ میں پیشی کی وجہ سے عثمان بزدار نیب آفیس پیش نہیں ہو سکے تھے اینڈی کرپشن نے پی ٹی آئی راہنما زرتاج گول کو کل صبح دس بجے دوبارہ طلب کر لیا ہے زرتاج گول کو طلبی کا آخری نوٹس جاری کیا گیا اینڈی کرپشن نے ہمایو رزا اور محمود بوٹی کو بھی کل صبح طلب کر لیا ہے جبکہ زرتاج گول اور ان کے خوان ہمایو رزا پر منصوبوں میں کرپشن کا الزام ہے موسیقی